میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج راج اندر سنگھ بیدی کی تخلیقات میں عورت کے موضوع پر اپنے لیکچر کا آغاز کریں اور سامین سے ہماری درخواست ہے کہ وہ لیکچر کو سماعت کرتے وقت اگر ان کے ذہن میں کچھ سوالات اُبھرتے ہیں تو ان سوالات کو قلم بند کریں یا ذہن میں رکھیں چونکہ لیکچر کے فوری بعد ہم لوگ سوال جواب کا سیشن کریں گے کہہ تمام کریں گے تاکہ ہم اپنے معلومات میں اضافہ کر سکیں اور اس موضوع کے تعلق سے کوئی بھی شک و شبہ اگر ہے ذہن میں تو اسے واضح کر لیں گے صاف کر لیں گے جناب علی احمد فاطمی صاحب محمد زفر الدین صاحب اسازہ اکرام طلبہ اور طالبات یہ تو آپ کو پتا چلی گیا کہ آج کے خدبے کا عنوان میں ذرا گزارش کروں گا کہ اس کو سائلینٹ پر ڈال لیں اور تھوڑی سی توجہ آپ کی رہے گی کہ میں نے یا زفر صاحب نے راجندر سنگھ بیدی کا انتخاب کیوں کیا اس لیے کہ کل سے ان کی صدی کا آغاز ہو رہا ہے پریمچن کے بعد جن چار لوگوں نے اردو افسانے کو تاریخی حیثیت عطا کی ورنہ بہت دنوں تک تو اردو ادب کا مطلب شائری ہی سمجھا جاتا تھا ادب کا مطلب شائری اور شائری کے مطلب غزل نظم بھی نہیں مرسیہ بھی نہیں شائری کے مطلب غزل اور غزل کا مطلب عشق محبت اس سے آگے ہم بڑھ نہیں پا رہے تھے لیکن پریمچن نے سارے تلسم توڑے اور سنف افسانہ کو ایک بروقار حیثیت عطا کی بڑا مشکل ہوتا ہے جب کوئی کسی سنف میں ایک دیو قامت شخصیت آ جائے پریمچن جیسی تو اس کے فوراں بعد لکھنے والوں کے لئے مصیبتیں ہو جاتی ہیں جیسے غالب کے بعد مسئلہ تھا جیسے اقبال کے بعد مسئلہ تھا ویسے ہی پریمچن کے بعد بھی مسئلہ تھا لیکن نہایت ذہین لوگ تھے یہ سب منٹو، بیدی، کرشن، سمت اور کچھ دوسرے جنہوں نے سنف افسانہ کو مزید نزاکت اور سناتوں سے نوازا جن میں سے ایک بہت اہم موضوع ہے افسانے میں عورت عورت پریمچن کے ہاں بھی ہے لیکن زیادہ تر آدر شبادی ہے ستی ساویتری ہے کہیں 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 ایک آج جگہ پر جیسے پوس کی رات میں منی ہے یا میدان عمل میں سخدہ ہے تھوڑا سا پوٹس کر رہی ہلکی ہلکی لیکن زیادہ تر وہ شہر پرست ہے ایک ہندوستانی عورت ہے پتیورتہ لیکن منٹو نے بیدی نے سمت نے عورت کے بڑے مختلف روح پیش کیا بہت پردار روح اور بیدی کے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے افسانوں کا مرکزی کردار عورت ہی ہے حالانکہ میں پورے طور پر اس سے اتفاق نہیں کرتا مرد بھی ہیں بچے بھی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک غالب رجحان ہے اس لئے میں نے بھی یہ موضوع چنا کہ راجل سنگھ بیدی کے افسانوں میں عورت لیکن میں نے یہ مقالہ عقیدت بندی کے ساتھ نہیں لکھا ہے معروضیت کے ساتھ لکھا ہے اور ہمارے استادوں نے بڑے نقادوں نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ کتنا بھی عمدہ فنکار ہو لیکن اس سے سوال ضرور قائم کیجئے اس کو گھیرے میں ضرور لائیے سوال قائم کیجئے اگر سوال بنتا ہے اور ہمارے بڑے شوراں نے بھی زندگی سے مطالق بڑے بڑے سوال کیے ہیں جواب ملے یا نہ ملے لیکن غالب تو کہتا رہا کہ نین کیوں رات بھر نہیں آتی دلے نادا تجھے ہوا کیا ہے ہے نہیں سوال اور دیوان غالب کا پہلا ہی مصرہ کاغذی ہے کیا ہو نقش فریادی ہے کس کی کس کی شوخی تحریر کا اغبال بھی کہتے ہیں کہ زندگی کا راست کیا ہے سلطنت کیا چیز ہے اور یہ سرمایہ و محنت میں ہے ایک کیسا خروش تو جو بھی مفقر شاعر ہوتا ہے فلسفی افثانہ نگار ہوتا ہے وہ سوال قائم کرتا ہے جنانچہ ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ ان عورتوں کو محض محبت اور عقیدت سے نہ دیکھا جائے اس پس منظر کو بھی سمجھا جائے اور پیش منظر کو بھی سمجھا جائے بس میں شروع کرتا ہوں کہ اسے اتفاق کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک طرف اردو شاعری میں عورت اپنے ایک رخے رومانی اور کہیں کہیں ستہی انداز میں غزل کے ہر مثلے میں بولتی اور دھڑکتی نظر آتی ہے تو دوسری طرف اردو ناول کا آغاز بھی عورت کے ہی کردار و مسائل سے ہوتا ہے یاد ہوگا آپ کو میرے طلعروس یہ الگ بات ہے کہ اگبری اور ازغری جیسے کردار اپنی اپنی انتہاؤں کے ساتھ غیر فطری و ناسحانہ ماحول میں رچے بسے نظر آتے ہیں لیکن اپنی فنی کمزوریوں کے باوجود یہ وہ عورتیں نہیں ہیں جو روایتی طور پر غزل میں محض ظاہری حسن و جمال آرائش و زبائش کے حوالے سے دکھائی ہیں یہ گھرلو قسم کی متوسط طبقے کی عورتیں ہیں کمزور اس لیے کہ پہلی بار ناول کی حیط میں اپنی اصل حیثیتوں و حقیقتوں کے ساتھ سامنے آتی ہیں اردو شائری کے رنگ سجے معشوق کے مقابلے میں ان کا رنگ فیکا تو لگنا ہی تھا شرر اور سرشار نے آگے بڑھ کر تاہرہ موہنا کامنی جیسے کردار تخلیق تو کیے لیکن مشکل یہ رہی کہ شرر اپنے تاریخی ناولوں کی تبلیغ اور سرشار فسانے آزاد کی تخلیق کے آگے سوچ نہ سکے یہ ان دونوں کا علمیہ ہے ورنہ کامنی کے کردار کا اگر بغور متعلیہ کیا جائے تو کئی باپ کھلتے نظر آتے ہیں پہلی مرتبہ اردو فکشن میں ایک غیر مسلم نسوانی کردار کامنی کے روپ میں آتا ہے حالانکہ موہنا اس کے بعد ہے وہ بہت پاورفل کریکٹر ہے یہی بات کشن پرسات کول کے کردار شیامہ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے پہلی بار جس نسوانی کردار نے اردو آلوں کو چونکایا وہ رسوہ کا عمراء جان ہے لیکن وہ تو تواف ہے حالانکہ اس کی پوری کہانی میں تواف گم عورت زیادہ بولتی نظر آتی ہے لیکن تواف کے جامع اور محول میں ہونی کی وجہ سے اردو کی شریفزادیوں کے صف میں کھڑا کرنا ہماری تہذیب کے حق میں نہیں تھا حالانکہ اس کی پیشکش میں نہ چولی کا ذکر ہے نانگیا کا اور نہ ہی بوسو کنار کا وہ تو لکھنو کے تہذیبی سانچے میں ڈھل کر اور میار پرس تہذیب کا اٹوٹ حصہ بن کر ہمارے سامنے آتی ہے اردو کی تہذیب خواہ اسے قبول کرے یا نہ کرے لیکن اردو کی تنقید نے اسے ایک درجہ ضرور دیا اور اس طرح عورت کے کردار کو معشوق کے کردار سے ہٹ کر دیکھنے کی بنیاد پڑی ایک تہیر ایک ارتعاش کی کیفیت ضرور پیدا ہوئی بالخصوص صاحبان لکھنوں کے درمیان لیکن رسوہ کا یہ وہ جادو تھا جو سر پر چڑھ کر بولا انہی دنوں ہندوستان میں تہری کی نسوانے بھی سر اٹھایا جھوکی ہوئی نظریں بلند ہوئیں اور سارے ہندوستان میں عورتوں کی آزادی کی حقوق کے لڑائی لڑی جانے لگی تہری کی آزادی بھی شباب پر تھی سونے پر سہاگہ دونوں کے زور و شور نے ہندوستانی عورت کو بیدار کیا اور کچھ پڑھی لکھی عورتیں نہ صرف چہار دیواری توڑ کر باہر آئیں بلکہ بعض نے تو تہری کی آزادی میں بھی نمائع رول ادا کیا گاندی جی اس خدمت کو بڑے دردمندانہ انداز میں یاد کرتے ہیں آئیے اتنا اثر پڑا کہ ہندوستان کا تقریبا ہر زبان کا افسانی ویدب عورت کو اہمیت دینے لگا پریمچن نے سوز وطن کے بعد بڑے گھر کی بیٹی ٹائپ کے جو کہانیاں لکھیں ان میں عورت پیش پیش ہے اور اکثر میں تو مرکزی کردار ہے گودان میں ہندوستان کے معاشیتی نظام و اقتدار کے خلاف جو لڑائی دکھائی دی اس میں ہوری کے ساتھ دھنیا برابر سے بغیر ہوری نامکمل ہے کہیں کہیں تو دھنیا ہوری سے زیادہ سمجھدار ہوشمن اور غیر جذباتی عمل کے معاملات میں میدان عمل کے سگدہ تو دو قدم اور آگے باقعدہ جنگ میں شریک لیکن یہی پریمچن اپنے افثانوں میں ایک بھی ایسا نسوانی کردار نصد دے سکے جس کی پیشانی پر بل ہو اور انگلیاں فضا میں تیر رہی ہوں سب کی ستی ساویتری لاجوانتی پتی کو پرمیشور ماننے والی ہی ایسا کیوں ہوا یہ الگ بات ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دھنیا اور سگدہ جیسے نسوانی کرداروں کی دنیا میں ایک نئی تعداد میں لکھے لیکن ان میں زیادہ تر عورت کو مظلومیت کے نمناک اور بیجا جانبداریت کے غضبناک اظہار کی وجہ سے فن و فکر کی قسوٹی پہ وہ کھرے نہ اتر سکے این انہی دنوں ترقی پسند تحریک نے جنم لیا صحیح وقت پر جنمی اس تحریک نے ماحول مسائل اور وقت کے میں سمیٹ لیا کوئی مانے یا نہ مانے منٹو بیدی کرشن اور اسمت اور تقریبا سبھی اسی تحریک کے بدن سے ظاہر ہوئے ان سب کے سرپرست اور سر پر سوار پریمچن اردو افسانے کے بابا آدم چنانچہ ان سبھی کے سامنے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کس طرح اس برگت کے سائے سے نکلا جائے کس طرح الہدار راہ اختیار کر کے اپنی منفرد پہچان بنائی جائے ماحول کی جاریت مسائل کی سنگینی کے ساتھ وقت نے ایک اور کروٹ لی نئے نئے علوم و افکار کی آمد آمد تھی چیخف مپاساں وغیرہ اردو میں دھڑا دھڑ منتقل ہو رہے تھے آزادی کے لڑائی شباہ پر تھی قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا دنیا میں مارکسزم کا نعرہ بلند ہو رہا تھا اقتدار اور سرمایہ داری کے خلاف دنیا کے عوام ایک ہو رہے تھے عدیبوں کی بھی صف بندیاں ہو رہی تھی ہندوستان کے نئے سماجی اور سیاسی مسائل پریمچن کے کارنامے چخف و مپاسا وغیرہ کے افثانوں کی نئی نئی پیشکش اور پسندیدگی ان سب نے مل کر اردو کے افثانوی عدب کا ایک نیا خمیر تیار کیا ان سب کو نہائیت باریکی ذہانت اور سوج بوج کے ساتھ فکر نظر موضوع مسائل کی الگ الگ راہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا کرشندر کشمیر کی طرف مل گئے منٹو نے جنس کے توسط سے تلخ حقائق کی نقاب کشائی کی عصمت عورتوں کے مسائل میں ڈوب گئیں اور بیدی پنجاب کی طرف چلے گئے کہ یوپی بیہار کا ماحول تو پریمچن علی عباس حسینی سحیل عظیم عبادی وغیرہ کیا دھاک رہے تھے اور اس انداز سے کہ اس کے آگے جانا فوری طور پر ممکن نہ تھا ادھر ادھر مل جانے میں ہی آفیت بھی تھی اور ذہانت بھی چنانچہ بیدی منٹو وغیرہ نے بھی یہی کیا جو اقبال کے بعد جوش اور فیض نے کیا خود بیدی خود پنجاب کے تھے اس لئے پنجاب کی طرف آنا ایک فطری عمل بھی تھا ابتدا میں تو انہوں نے بھولا پانشاپ اور گرم کوٹ جیسی کہانیوں میں ایک عام زندگی کی کامیاب تصویریں پیش کرنے کی کوشش کی لیکن ان سب کے بعد ان کی دھماکہ خیست تصویر اُبھرتی ہے ان کے ناولٹ ایک چادر میلی سی میں میں یہ بتاتا چلوں کہ میرے عزیز ترین شاگرد ڈاکٹر محمود قازمی ارچند کی میرے شاگرد ہیں وہ الہواس پیجڈی کر کے آئے ہیں یہ لیکن انہوں نے بہترین کام کیا ہے راجندر سنگ بیدی پر اب بوجود اس کے کہ میں آپ کا استاد ہوں لیکن میں ڈر رہا ہوں آپ کے سامنے پڑھتے ہو ان کے ناولٹ ایک چادر میلی سی میں اس کے بعد بیدی نے اپنی راہ پالی اور لگاتار ان کے کامیاب افثانے منظر عام پر آتے رہے لاجونتی اپنے دکھ مجھے دے دو کوک جلی گرہن کلیانی اور بہت سارے دوسرے لیکن کیا یہ افثانے محض پنجاب پر لکھے جانے کی وجہ سے اہم ہوئے شاید نہیں پھر کون سی اشیاء ہیں جو ان کو اہم بناتی ہیں جن لوگوں نے ان تخلیقات کا گہرائی اور گیرائی سے متعلیہ کیا ہے وہ اتفاق کریں گے کہ پنجاب کی تہذیبی و ثقافتی فضاء ان کے افثانوں میں روغن کا کام ضرور کرتی ہیں لیکن اس مخصوص پسمنظر میں اُبھرے ان کے کردار اور بالخصوص نسوانی کردار ان کی پوری تخلیقی فضاء ان کے مکمل سرمایے عدب کو جاندار و شاندار بناتے ہیں رانو لاجونتی اندو کیرتی ہولی کلیانی شمی مایا وغیرہ یہ وہ نسوانی کردار ہیں جن کو زندہ کرنے میں بیدی فنا ہو گئے لیکن ان کرداروں کی طرح عمر بھی ہو گئے اس عمر سے اختلاف ممکن نہیں کہ بیدی کا افثانوی مرکز و محور عورت ہے کہیں گھریلو عورت تو کہیں بازار کی عورت کہیں ماں ہے تو کہیں بیوی کہیں دیوی تو کہیں طواف کہیں عزلی مسررتوں کے ساتھ تو کہیں عبدی عذیتوں کے ساتھ غرز کی عورت اپنے تمام پہلووں اور کیفیوتوں کے ساتھ ان کے افثانوں میں جلوہ گر ہے ایک بات ذہن میں آگئی یہ سپار کر گئی کہتا چلو بیچ میں عجیب باتیں اس پر غور کیجئے گا آپ لو بیٹھ جائی بیٹھا جلی سے بیٹھ جائی کہ عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ نسوانی کردار خواتین کردار ہی بہت اچھے ڈھنگ سے پیش کر سکتی ہیں کیونکہ خواتین خواتین کا ہی درد سمجھتی ہو سکتا ہے یہ بات سچ ہو لیکن اردو کے افثانوی عدب میں محمود صاحب آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ جتنے بھی زندہ جعوید نسوانی کردار ہیں سب مردوں نے دیا یہ عجیب بات ہے اس کی بھی ایک لوجک ہے جس پہ میں غور کرتا رہتا ہوں وقت ملا تو پھر بات کروں گا کہ عورت سے بیدی کو اتنی زیادہ دچسپی کیوں کر ہوئی از ابتداء تا انتہا عورت ان کے آساب پر سوار کیوں رہی وہ کونسی محرومیاں اور دوریاں تھیں جو بیدی کو عورت کے قریب لے آئیں بیدی کی ابتدائی زندگی خانگی زندگی بیوی اور دوسری عورتوں کے بارے میں ترہ ترہ سے لکھا جا چکا ہے بیدی کے پرانے دوست اپہ اندر نات عشق نے تو ان کے مرنے کے بعد ان کی شخصیت کے کمزور پہلوں پر باقعدہ ہندی میں ایک کتاب لکھ دی بیدی میرا دوست میرا دشمن عشق نے جوان اور بڑھے بیدی کی لگزشوں کی نشاندی ہی نکل کی لیکن وہ قریبی دوست ہو کر اپنے مرہوم دوست کے اس بچپن کو نہ چھو سکے جہ ابتدا سے ہی بیمار کمزور اور محروم رہا جس نے ماں کی شیرینی سے پر ممتہ کا ذائقہ نہیں چکھا وہ دودھ نہیں پیا جس کو انسان پی کر ترو تازہ ہوتا ہے ہم نے بیدی کی کہانیاں تو پڑھیں لیکن بیدی کی ان جملوں تک کم ہی پہنس سکے جو وہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو پا کہتے ہیں ایک ان کا مضبون ہے آئینے کے سامنے اس میں کیا کہتے ہیں ملائزہ کیجئے کوڈ میں ایک بیمار بچہ تھا ایک بیمار ماں کا بیٹا میں نے تب میں وہ غیر متشکل ہچکولے دیکھے ہیں جس کا مرکز مریض خود ہوتا ہے تب دک کہیے یا تب کوئی خاص بیماری جس کو پنجابی نے لکھا ہے وہ آسو روئے ہیں جو نمکین تھے نمیٹھے جو کسی ذائقے کی قید میں نہیں آتے اور جسے پیار کرنے والے ماباب بہن بھائی کاروباری حاصات میں تباہ کر لیتا میرے آساب ختم ہو چکے تھے ذرا سی بات پر ناراض ذرا سی بات پر رہن رہن رون رون ماں جھلا کر دور پھیک دیتی کیونکہ میں اس کی بیمار چھاتی تک کو چچول ڈالتا تھا ماں تم ہو نہ مجھے میری ماں ہو تو میرا پھیک دینے کے بعد اتھا مادریت کے عالم میں مجھے پھر اٹھا لیتی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے رکھے یا اٹھا کر پھیک دے آئینے کے سامنے کا ایک ٹکرہ اس حیرانی پریشانی اور تشنگی کے روزن سے بیدی نے مکمل ماں کے درمیان دور سے اپنی بیمار ماں کی ادھوری تصویر دیکھی اور وہ اپنی ابتدائی کہانیوں میں ایک مکمل ماں کی تصویر سجانے میں لگ گئے نوجوان بیدی کے ابتدائی افثانوں میں معشوق محبوب کے بجائے صدیوں پرانی ماں کی ایک تازہ امیج نظر آنے لگی اب چاہے وہ بھولا کی ماں ہو گھمنڈی کی ماں یا ببل کی ماں بھولا میں مایا کے قیدار اگرچہ مختصر ہے لیکن اپنے اختصار میں بھی بیدی کے قلم سے کچھ ایسے جملے نکل پڑے کوڈ عورت کا دل محبت کا ایک سمندر ہوتا ہے ماں باپ بہن بھائی خاون بچے سب سے وہ پیار کرتی ہے اور اتنا کرنے پر بھی پیار ختم نہیں ہوتا ایک دل کے ہوتے ہوئے وہ سب کو اپنا دل دے دیتی ہے انکوڈ یہ جملے اتنے اہم نہیں ہیں جتنے کہ وہ آنسو جو اس جذبے کو دیکھ کر افثانے کے مرد کردار کی آنکھوں سے معمولی تصویر ان کے مشہور افثانے کوخ جلی میں ملتی ہے جوان ہوتا ہوا بیٹا فطری لڑکڑا ہٹ ماں کو فکرمند تو کرتی ہے لیکن اس کو جوان ہوتے دیکھ کر اسے ایک ایسا مرد بھی دیکھنا چاہتی ہے جسے زندگی کے ساری لذتیں حاصل ہوں وہ گھمنڈی کے چال چلن کے بارے میں فکرمند نہیں بلکہ کمومری میں زیادہ سمجھ داری کی باتوں سے وہ حیران اور پریشان اور اس کی حیرانی اور پریشانی میں اس کا اکیلہ پن بیوگی اور زندگی کے دیگر تلخیوں کا عکس نظر آنے لگتا ہے لیکن وہ پھر بھی خوش ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو رہا ہے اسی لئے تو بہک رہا ہے اور ایک دن بہکے ہوئے ہاتھ پیروں میں بے سدھ نیند میں دوبے جوان بیٹے کو بغور دیکھتی ہے ذرا یہ لمحہ ملازہ کیجے ساری دنیا سو رہی تھی لیکن ماں جاگ رہی تھی اس نے بیس کے قریب بلاس کی چھٹکیاں اتنوں میں رکھ لیں اور اٹھ کھڑی ہوئی دائیں ہاتھ سے اس نے دیا اٹھایا اور گھسٹی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس پہنچی آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھرنے لگی گمنڈی سویا ہوا تھا لیکن ماں کی شفقت اس کے روئے روئے میں تسکین پہنچا رہی تھی ماں نے بیٹے کی طرف دیکھا مسکرائی اور بولی میں صدقے میں واری دنیا جلتی ہے تو جلا کرے میرا لال تو جوان ہو گیا اسی لیے ہائے میرے تیری ماں بھگوان کرے سے پنجابی جملہ ہے اسی افثانے کے درمیان بیدی یہ بھی لکھتے ہیں دنیا میں کوئی عورت ماں کے سوا نہیں اگر بیوی بھی کبھی ماں ہوتی ہے تو بیٹی بھی ماں اور دنیا میں ماں اور بیٹے کے سوا کچھ اور نہیں عورت ماں ہے مرد بیٹا ہے ماں کھلاتی ہے اور بیٹا کھاتا ہے ماں خالق ہے اور بیٹا تخلیق اس لئے وہاں ماں تھی اور بیٹا ماں بیٹا اور دنیا میں کچھ نہ تھا اور لمحے بھر کے لئے ایک چھوٹے سے افسانے میں ایک چھوٹی سی 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 کے ذریعے ماں کی عظمت کی ایک دلدوس تصویر آنکھوں میں گھوم جاتی وہ تصویر جو بیدی نے نہیں دیکھی صرف تصور میں سجائی کہا نہیں جا سکتا کہ گھر لوگ قسم کے افسانوں میں ماں دخیل نہیں رہی ہوگی لیکن ایسے سود و گداس کے ساتھ ایک مرکزی کردار کے روح میں دل کو چھولینے والا کردار بیدی سے قبل کہا تھا دادی رکمنی کے کردار کا عقص آپ دادی امینہ میں تو تلاش کر سکتے ہیں لیکن گھمنڈی کی ماں بلکہ تمام ماں بیدی کے نظر میں ایک سی ہوتی ہیں اور ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں حالان کہ بیدی قدم قدم پر یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں ماں یہ گنکہ کیا ہوتی ہے ہوتی ہے آرام سے بیٹھو بتاؤ نا گنکہ چپ اور پھر وہ دیا جو ماہی کو آسکتی ہے جو دیا جو ماہی کو آسکتی ہے جب اپنے بچے کے چہرے کو یقائق کم لاتے بے دیکھتی ہے گنکہ بری عورت کو کہتے ہیں تم تو اچھی ہو نا ماں ماں ہمیشہ اچھی ہوتی ہے خواہ کسی کی بھی ہو تو پھر بری کون ہوتی ہے تو تو سر کھا گیا راجے بری عورت وہ ہوتی ہے جو بہت سے مردوں کے ساتھ رہتی ہے اور پھر بیدی سوال کرتے اور اچھی بری عورتوں کو تلاش کرتے کرتے جوان ہو گئے پتہ نہیں کب شاعری شروع کر دی پھر مصوری لیکن تلاش اور ہتھی کی رہی تبی تو ایک جگہ وہ کہتے ہیں لینڈ اس کے بنانے کے بجائے میں انسانی پیکر پر ہاف صاف کرنے لگا اور غلطی سے وہ بھی عورت کے پیکر پر اسے بنانے میں وہ خود ہی اس پر عاشق ہو گیا اتنے مہنگے آٹھ پیپر کو کم عمری میں شادی ہو گئی اس نے تو اور غزب ڈھایا ایک جگہ لکھتے ہیں چھوٹی سی عمر میں ہی میری شادی کر دی گئی کوئی معشوق میرے سامنے تھا ہی نہیں اگر تھا تو وہ مجھے بچہ سمجھ کر ٹال دیا جاتا رکے تو میری بیوی جوتا پکڑے اسے ہاک دیتی تھی و محرومی ہی ہاتھ لگی اور بیدی جو ابھی تک ماں کی تلاش میں تھے اب ایک معشوق اور اسے بھی آگے بڑھ کر ایک مکمل عورت کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے بیوی بقول عشق قبول صورت تھی بیوی قبول صورت تھی لیکن خالص پنجابی تہذیب میں گندھی ہوئی موٹی تازی گھریل قسم کی عورت تھی جو ہما وقت کپڑا دھونے اور گھر صاف کرنے میں لگی رہتی جس کی ایک جھلک بیدی نے صرف ایک سگرٹ میں دھوبن کے کردار میں پیش کیا بیدی کا یہ سونہ پن ایک کسک بھرے تصور میں تیر گیا اور جب اوبرا تو شروع شروع میں رانو کے کردار میں ڈھل گیا پنجاب کی دہی قذباتی تہذیب میں ڈھلا رانو کا زندہ جاوید کردار صرف اسی لیے کامیاب نہیں ہوا کہ وہ پریمچن کے کرداروں سے قدر مختلف تھا بلکہ اس لیے کہ پہلی بار بیدی نے ایک عورت کے تمام جذباتی پہلوں کو اور کمزوریوں کو بھی بہت خوبصورتی سے پیش کیا رانو جو ماں ہے بیوی ہے بہو ہے بھابی اور بیوہ اور بعد میں اپنے ہی دیور کی بھی بیوی جس کو اس نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھی محض اپنی اولادوں کے خاطر بہرحال رانو کا کردار ایک دفتر ہے فیلحال ہمارے موضوع سے خارج بھی اور پھر بیدی جب مکمل طور پر باشور ہوئے تو اردو افثانی کے افق پر بقول پروفیسر گوپی چننارنگ کرشندر اپنی رومانیت اور منٹو اپنی جنسیت کی دھو مچا رہے تھے بیدی کرشندر کی کہانی کواری سے متاثر ہو کر لمبی لڑکی لکھ چکے تھے یہ سب خود بیدی نے خود اطراف کیا لکھ چکے تھے لیکن وہ اپنی تلاش میں تھے اور وہ احساسات جو مختلف سوالات کی شکل میں بیدی کو منتشر کیے وے تھا انہیں ایک راہ سی ملنے لگی وہ راہ جو بلکل نئی تو نہ تھی لیکن محسوسات جاذبیت پیکر تراشی فنکاری ایک مخصوص تہذیبی تناظر اور ایک خواب آور رومانی کیفیات و تصورات کے آئینے میں نئی نئی سی لگنے لگی منٹو کرشندر سے قدر مختلف کبھی افسردہ اور کبھی ترو تازہ دیکھتے دیکھتے بیدی کے افسانوں میں عورت اپنے مختلف روپ میں چھاس ہی گئی اس زمانے میں بیدی نے بے شمار نسوانی کردار تخلیق کیے لاجونتی اندو کلیانی شمی کیرتی ہولی وغیرہ مرد کرداروں کے مقابلے عورت کرداروں کے ڈھیر لگا دیئے کرداروں کی اس اندو ایک ایسے گھر کی بہو ہے جس کی ساس مر چکی ہے سسور ہیں چھوٹے چھوٹے دیور اور ننند ہیں اگر اس کے پورا گھر ہے پورے گھر میں اندو بادی و نظر میں مدن کی بیوی پہلے ہے اور اپتدا میں بیدی نے اسے ایک معشوق کے شکل میں پیش بھی کیا ہے لیکن دھیری دھیرے سسور بابو دھنی رام اپنی بہو کے روپ میں اپنی سورگ باسی بیوی کی جھلک دیکھنے لگتے ہیں اور حد یہ کہ مدن بھی اسے مختلف روح میں دیکھنے لگتا ہے اور اندو ایک لچک دار پھولوں کی شاہ کی طرح پورے گھر میں بظاہر ہندوستان کی ایک عام عورت کی تصویر پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے معمولی پن سے جو گھر کی فضاء برتی ہے اس فضاء سے اندو کا جو گونجتا مہکتا ہوا کردار خوشبو بکھرتا ہے وہ ایک عجیب سے گداس پن کو پھریتا ہے افتانے میں جس کا مرکزی کردار لاجونتی ایک ایسے گھر کی عورت ہے جہاں صرف اس کا شرابی اور مارنے پیٹنے والا شہر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں لاجونتی ایک مغویہ عورت کا فرقہ ورانہ فسادات جو فورٹی سیون کے اسپاس ہوئے اس میں بہت ساری لڑکیاں عورتیں بھی غائب ہوئیں تو یہ لاجونتی بھی غائب ہو گئی تو اس کا شوہر سندرلال گھر بساؤ کمیٹی بناتا ہے کہ بھئی یہ جو لڑ گئے ہیں گھر گھر بساؤ کمیٹی خود اس کی بھی اپنی بیوی غائب کر دی گئی تھی لیکن جب وہ بھی ملتی ہے کافی دونوں کے بعد سب کے گھر تو بساتا ہے خود اپنے گھر میں ایسی کشم کش پاتا ہے کہ اس کی بڑی خوبصورت کئی ماہ بعد شوہر کے پاس وہ واپس آتی ہے اور اس کا شوہر اسے کس طرح قبول کرتا ہے اور یہ رد و قبول لاجونتی کو کس کرب سے دوچار کرتا ہے اس کی ایک انوکھی پیشکش ہے اس افثانے میں اس کا شوہر اسے بے قصور تو سمجھتا ہے اور گھر بساؤ یا دل بساؤ کمیٹی کا سیکریٹی ہونے کے باجود وہ اسے دل میں تو نہیں لیکن اپنے گھر میں نصب بساتا ہے بلکہ بیوی کی جگہ دیوی کا درجہ دے دیتا ہے لاجوانتی چاہتی ہے کہ اسے بیوی کا درجہ دے مگر لاجوانتی کو دیوی بننا منظور نہیں وہ اپنے آپ کو ایسی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے جس کا شوہر مارتا تھا دوتکارتا تھا مگر اس کا اپنا شوہر تو تھا پھر ایک دن وہ اپنی سہلی سے کہتی ہے کہ عجب ہو گیا ہے سندر لال اب تو وہ مارتا بھی نہیں لیکن وہ دیوی بخول باقر مہندی مورتی بن کر زندگی کے رنج و غم سے الگ ہو کر رہنا نہیں چاہتی اس لئے لاجوانتی کی خوشی میں ایک شک تھا ایک کرو کہ اگر وہ ایک عورت اور ایک بیوی نہ سمجھی گئی تو بس کر بھی اجڑ جائے گی فسادات پر اردو میں طرح طرح سے کہانیاں لکھیں لیکن خیال اور تھیم کے اعتبار سے یہ کہانی اپنے آپ میں شاہکار ہے ایسے میں ایک عورت کی باریک نفسیات اس کے تھیم کے سانچے میں فٹ ہوئی اور سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں شک نہیں کہ ان کہانیوں کی فضا سے احساس کی سطح پر اندو اور لاجونتی کے جو کردار اُبھرتے ہیں وہ ایک لچکتی مہکتی بیل کی طرح آسا پر چھا جاتے ہیں اور تمام فلسفیانہ تصورات کو توڑ کر برہراست انسانی نفسیات کی ایک دلکش تشویر پیش کرتے ہیں بقول ممتاز شیری یہ نفسیات ان معنوں میں نہیں ہے جن میں افثانے کا فن نفسیاتی کہا جاتا ہے بلکہ روح پر چھایا ہوا ہلکا سو غبار در کی ہلکی ہلکی ٹیس وہ ناقابل عبور خلیج جو انسان انسان کے درمیان حائل ہے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی وہ دوری وہ بیگانگی وہ ناقابل بیان تنہائی جو انسان اپنے وجود میں اپنی روح میں محسوس کرتا ہے انکور کردار تو اور بھی ہیں ہولی منی درشی کلیان کرتی وغیرہ ان میں ترہ ترہ کی کردار ہیں توالت کے باعث یہاں سب کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا لیکن سچ یہ ہے کہ ان کردار میں زیادہ تر عورت کا گھرے لکھ کردار ہی ہمارے سامنے آتا ہے بقول زو انساری کہ بھولا شروع کے کہانی سے ببل تک گرہن اغوا چھوکری کے لور کوک جلی گرم کور دس منٹ بارش میں لمبی لڑکی اور جوگیا رنگولی دستک میں اغرا اگر اگر ایک چادر میلی اس میں عورت ہی مرکزی کردار ہے گھرے لو عورت یا وہ عورت جس میں گھر کی تمنا اور ماں کی ممتہ کروٹیں لیتی ہے یہ ہیرائی یا تاریخی کردار نہیں ہیں معمولی سے کردار ہیں جن کی جانبازی ان کے معمولی پن میں پوشیدہ ہے معمولی عورتوں کا کردار جو پیش کیا یعنی جن کے ساری پھٹی ہوئی ہے جن کے بال گندے ہیں جن کے ناکون گندے ہیں خوبصورت عورت یا خوبصورت منظر کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا بھی آرٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بدصورتی میں حسن تلاش کرنا جو انہوں نے اپنے آخری خدبے میں کہا تھا کہ ہمیں حسن کا میار بدلنا ہوگا تو محض یہ کوئی عادرش نہیں تھا محض عبدیش نہیں تھا بلکہ پریمچن نے اپنی نسوانی کرداروں میں یہ کر کے دکھایا اور شاید کوئی تو بات ہے کہ دھنیا اردو ہندی ناول کا سب سے بڑا نسوانی کردار بن کر ہمارے سامنے اُبھرتی ہے بیدی نہیں یہ معمولی ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ بیدی اور لاجوانتی وغیرہ جو کرشندر کے ہاں سب چلتا ہے جیسے اگر گھیسو مادوں نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ کالو بھنگی بھی نہ ہوتا منگو اور معمولی کردار ہی منتخب کی اور ساری زندگی ان سارے کردار اور بلخصوط عورتوں کی اردگرد منڈاتے رہے اور اپنے تصورات کے ذریعے ذہنی و جس کی جنسی تسکین کا سامان کرتے رہے یہ سب وہ کردار ہیں جنسے بیدی محروم رہے اب کوئی اسے فرائٹ کی اور ایک ایسی جبلت کا نام دیا جا سکتا ہے جس میں عدم تکمیلیت یا احساس تکمیلیت کی حدوں کو چھونے کے لیے بے قرار رہتا ہے جہاں محرومی انسان کو تصورات کے دنیا میں نت نئے پہ کر آراستہ کرتی نظر آتی ہے اگر وہ محروم انسان فنکار ہے تو یہی محرومیاں تخلیقیت کی جڑوں کو ہلاتی ہیں پھر ان کی آبیاری کرتی ہیں اور کانٹو بھرا یہ احساس طرح طرح کے پھول کھلا جاتا ہے کچھی تربیت تشنا احساس اور خام اخلاقیات پیچیدہ نفسیات کو جنم دیتی ہے یہی پیچیدہ نفسیات جہاں ایک طرف اندو اور لاجونتی جیسے کرداروں کی تخلیق کرتی ہے وہیں دوسری طرف غلط عورتوں کی صحیح تصویر یا صحیح عورتوں کی غلط تصویر بھی پیش کرتی چلی جاتی ہے بیدی کا غیر فطری پن تو خود اپنے ہی کرداروں کے ساتھ رہا اور یہ یہ کہ وہ اس کی خواہش بھی کرتے رہے جنس کا یہ غیر فطری پن غیر اخلاقی مطالبہ آدان پردان کی منزل پر آکر لڑھ کھڑا گیا اس بیتو کے رب زبد کو بیتی سمجھ نہ سکے یا سمجھ کر بھی سمجھ نی کی کوشش نہ کی ناکامی اور جھنجلا نتیہ یہ ہوا کہ زندگی بھر عورت کو دیوی کا درجہ بلکہ مورتی کا درجہ دینے والے بیدی جوابی کاروائی کے سرد اور بے رخے رویے سے زخمی ہو کر اپنے آخری دور کی کہانی ایک باپ بکاؤ ہے میں گاندھر داس کی زبان سے یہ کہتے ہیں جو تم کہتی ہو این اس سے الٹ تم چاہتی ہو کوئی نیا تجربہ جسے بدن سو جائے اور روح جاگ اٹھے اسے کرنے کی تم میں ہمت نہیں دین دھرم معاشرہ نہ جانے ایک چیزوں کا تم آڑ لیتی ہو لیکن بدن روح کو شکنجے میں کس کی یوں سامنے پھیک دیتا ہے تم ہجے ہی غلط ہے اب عورت کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں دراصل تمہاری اے عورت تمہاری ہجے ہی غلط ہے کہاں دیوی و مورتی کی تصویر پیش کرنے والے بیدی آخر میں یہ کہہ رہے ہیں ساری زندگی عورت کی نفسیات کیفیات نشیب و فراز اور ماں بیٹی بیوی کے سامنے اپنی غلطیوں کے اعتراف تو کرتے ہیں لیکن ان کو جنس و عشق کی بھول بھولئیوں میں پھسا کر اپنے کنزور جنسی جذبے کا فلسفیانہ شکل دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں واقعی جنسی جذبہ انسان میں نہیں مرتا چاہوہ کتنا ہی بڑھا اور بیکار کیوں نہ ہو جائے جنسی جذبے کا براہ راہ تعلق خدا سے ہوتا ہے انکوڈ یہ سچ ہے کہ فراغ گرک پوری کی طرح بیدی نے بھی جنس کو ایک معنی اور فلسفہ دینی کی کوشش کی یہ فلسفہ بنا یا نہیں بنا یہ تو ماہر نفسیات یا جنسیات ہی جانے لیکن یہ ضرور ہوا کہ اس طرح کے بیانات خود خالق کی نیائے تخلیق میں تضاد و اختلافات کی نشانیاں خود خالق کی دنیا تخلیق میں تضاد و اختلافات کی نشانیاں چھوڑ جاتے ہیں یا پھر اس منزل تک نہیں پہنچنے دیتے جہاں ایک اور بڑی دنیا ان کا انتظار کرتی رہتی بیدی ازبہ فنہ میں سرشار عورت کی تصویر پیش کرنے والی بیدی یہ بھول گئے کہ رانو کی طرح جاہل اب کمزور عورتیں بھی اپنے بیٹے کی طرح دیور منگل سے تو چادر ڈالوا سکتی ہیں لیکن شوہر سے بڑی عمر کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نو کا ازدواجی رشتہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے شاید اس لئے کہ رشتہ بڑے بھائی اور باپ کی حدوں کو چھونے لگتا ہے بلکل اسی طرح ماں بہو یا بیٹی کے عمر کی لڑکی سے پیار کرے اور بھرپور جوابی کاروائی کی امید کرے کم 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 فطری طور پر ایسا ممکن نہیں جبر استثال کی تو خیر بات اور ہے ایسا نہیں کہ گہرے اور سمجھدار بیدی ان باتوں کو سمجھتے نہ تھے اور اپنے بیتوکے تغازوں کا کھلا اعتراف بھی کرتے ہیں لیکن ماضی کی بازگش کا نام دیتے ہوئے اس کا جواز پیش کرنے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں این ممکن ہے بیدی کے افثانوی عدب کے تئی غیر متعلق سے لگیں لیکن اس پسوندر میں آخری بات کہہ کر اپنے مخالق کو احتتام تک پہنچاؤں گا مگر یہ بات بیدی کے عقیدت مندوں سے کم افثانے کے حقیقت پسندوں کے سامنے میں جاتا ہے کنیالال کپور انہیں تھیم کا بادشاہ کہتے تھے اوپینات اش نے لکھا ہے کہ بیدی وہ سیپ ہے جس کے موں میں جانے کیسے کہاں سے کسی نازک خیال کا ذرہ آ پڑتا ہے اور اس پر اپنے فن کا آب چڑھا کر ایک بیش قیمتی موتی میں تبدیل کر دیتا ہے زوانساری نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پچھلے تیس سال میں اردو کا سب سے گہرا تیکھا انسانی تجربات سے مالا مال اور سوچنے اور سوچا جانے والا افثانے گار بیدی ہے بزرگوں کی ان بیانات سے اختلاف ممکن اور مناسب نہیں انہی انہی زبردست جذبہ بھی رکھتے ہوں گے اور جس طرح کے نسمانی کردار انہوں نے تخلیق کیے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ رانو لاجو اندو مایہ کیرتی وغیرہ اپنی نرمی درد مندی سوز و گداس اور شبنمی احساس کے تحت قاری کے اصاب پر چھا جاتی ہیں یہ سارے کردار اپنے کئی سمتوں پہلوں کے ذریعے کہانی کا زبردست تانہ بانہ بنتے ہیں اور کہانی جب ختم ہوتی ہے تو فوری طور پر ایک مکمل اور آئیڈیل عورت کی تصویر بھی اُبھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے ایک ایسی عورت کی تصویر جو سپرد ہو جانے والی فنہ ہو جانے والی دوسروں کا غم باتنے والی ہے مظلوم ہے مجبور ہے جو مار کھانے پر فخر کرتی ہے جو ظلم سہنے کو اپنے عورت پن کی میراج سمجھتی ہے اور بھی نا جانے کیا کا کبھی کبھی تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ بیدی عورت کو مظلوم و مجبور بنانے کی ارادی اور شعوری کوشش میں مبتلا ہیں لیکن کیا یہ ایک عورت کی مکمل اور سچی تصویر ہے یہ میرا ایک بنیادی سوال ہندوستان کے تہذیبی تناظر میں کیا عورت کی یہ ایک مکمل اور سچی تصویر ہے کیا اس کے جذبے اور فطرت کی بس یہی ایک کلوتی تصویر ہے کیا عورت صرف گوش پوش کا لطڑا ہے کیا اس کے پاس صرف آہیں اور آنسو ہیں کیا اس کے مقدر میں صرف خدمت اور عذیت ہے کیا عورت کے پاس اس کی اپنی ذاتی مسررت اور مسکراہت نہیں ہے کیا عورت کی پیشانی پر کبھی بل نہیں پڑتے کیا عورت کی نظریں کبھی اوپر نہیں اٹھتی کیا عورت کے پاس خودداری یا انا نام کی کوئی شئے نہیں کیا عورت فطری جذبے مضاہمت یا احتجاز سے ذرابی واقف نہیں کیا خود عورت کا عورت ہونا بیوی کا بیوی ماں کی ممتہ اسے چیلنج یا احتجاز کے راستے پر نہیں لاتی ایسا بالکل نہیں کہ عورت ان تمام فطری احساسات و کیفیات سے آرہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ بیدی عورت کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان کا زاویہ نظر اور نقطہ نظر کیا ہے ان کی زندگی میں پگھلتے وہ موم کی طرح عورت کی ایسی تصویر سجی ہے کہ وہ اسے الگ ہٹ کر اسے دیکھ ہی نہیں پاتے وہ منٹو کی سوگندی موزل جیسی عورتوں کو پسند نہیں کرتے حد یہ کہ وہ کرشندر کی پریتو جیسی عورت سے بھی قریب نہیں جاتے ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے کرداروں کو ایک سرے سے ناپسند کرتے ہوں مدھون میں کرتی مگن میں گال پر تھپڑ مار کے نصیب مگن میں حرارت وعدہ کرتی ہے بلکہ پڑھنے والوں کو بھی حرارت میں مبتلا کرتی ہے اور کہانی اوپر ہو جاتی ہے ان کے ناولٹ میں رانو اپنے شہر سے مار کھانے کے بعد جو بین کرتی ہے اس میں مضاحمت اور احتجاج کی دنیا نظر آتی ہے اس کے علاوہ بھی وہ کبھی کبھی جھنلاتی ہے اور کبھی کبھی غم و غصے میں اپنی اولادوں تک کو بھول جاتی ہے عورت کے سوطری اور لا شوری عمل سے ہی رانو کے کردار نصر بیدی کے کرداروں میں بلکہ اردو کے چند اہم نصر کرداروں میں آ کر کھلا ہو جاتا ہے لیکن بیدی کے افثانوں میں افثانوں کی بات کر رہا ہوں ایسی عورت برائے نام بقول ممتاز ان کے یہاں بقول ممتاز شیری بیدی کے یہاں عورت لا جونتی ہے محبت کرنے والی شمی یا گرہن کے ستائی ہوئی ہندوستانی عورت ہولی منٹو کے ہاں وہ سوگندی ہے نیلم ہے کلون کور ہے مزل ہے اپنے تیز جذبات کے ساتھ جاندار پھڑکتی ہوئی جس کے بیان میں وہی مپاسا والی کیفیت پائی جاتی ہے کہ اس کی تحریر کا کاغذ تحریر کا کاغذ تک جس پر اس کا ذکر ہوتا ہے تازہ گرم گوش کی طرح پھڑکنے لگتا ہے حتی کی سوگندی میں منٹو نے بھی تواف کے اندر چھپی ہو عرد کو پایا ہے اس کی روح کو چھوا ہے تیز جذبات والی جس سیٹ کی توہین کا بدلہ مادو کی توہین کر کے لیت اس طرح سے میں نے اور افسانوں کا ذکری کیا ہے بیدی کے ہاں فیدہ ہونے والی مائیں ہیں اور فنہ ہونے والی بیویاں ہیں برداست ہے صبر ہے خاموشی ہے اس میں شک نہیں کہ اپنی انہی خاموش اور عصار بھرے جذبوں سے ایک زبردست ٹیس اور کسک پیدا کرنے میں وہ جا بجا کامیاب ہوتے ہیں اس لیے وہ بنیادی طور پر دردمند اور انسان دوست فنکار ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے افسانوں کا کوئی بھی نسوانی کردار قلب و جگر میں حرارت آنکھوں میں جگمگاہٹ اور ذہن میں حل چل نہیں پیدا کرتا اندر سے کوئی طلب بے اور کہیں بے قرار اگر یہ جذبہ بھی کم قیمتی نہیں ہے اور بیدی نے جذبوں کو بڑے لازوال اور فنکارہ انداز میں پیش کیا ہے لیکن اپنی تمام فنکاری کے بہوجود بیدی اس الزام سے بری نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے عورت کو ایک روخ انداز میں دیکھا یہ میرا نظریہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے ایک روخ انداز میں دیکھا ہے تصویر کا ایک ہی روخ پیش کیا ہے ستی ساویتری کا روپ لاجونتی کو روپ جو عورت کا ایک آئیڈیل روپ تو ضرور ہو سکتا ہے لیکن مکمل روپ نہیں یہ سچ ہے کہ عورت کے ایک نقاط ڈاکٹر فردوس انور قاضی کا یہ کہنا غلط نہیں ہو پاتا کہ بیدی پریمچن سے متاثر ہیں اور وہ روایت جو پریمچن کے افثانوں میں نے دی ہے بیدی نے اسی کو آگے بڑھایا ان پر دہات و قصبات اسی طرح سوار ہیں جیسے پریمچن پر سوار تھے نتیجن عورت کی بھی کم و بیش وہی تصویر ہے جو پریمچن کے ہاں ہیں حالانکہ بیدی کے ہمسر منٹو اسمت کرشن ایک نئی اور مزاہمت کرنے والی عورت کی کامیاب تصویر پیش کرنے میں لگے ہوئے تھے ایک باغی سرکش احتجاج کرنے والی انتقام لینے والی عورت منٹو نے کہا تھا میرے پڑوس میں اگر کوئی عورت ہر روز خاون سے مار کھاتی ہے تو میرے دل میں اس کے لئے ذرہ برابر ہمدردی نہیں پیدا ہوتی اسمت نے تو نجان کتنی مرتبہ کتنی بار ایک عورت ہوتی ہوئے بھی کہا کہ مجھے روتی بسورتی اور بچہ جنتی ہوئی کمزور عورتوں سے سخت چیڑ ہے منٹو اسمت وغیرہ کی یہ سوچ مہد انفرادی نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیوں کے اثرات بھی ان کے ہا نظر آتے ہیں جہاں سماجی اور سیاسی تحریک کے زیر اثر دنیا کا مشہور عدب بدلتی ہوئی دنیا کی تصویر پیش کر رہا تھا اور اس تصویر میں صرف چخف اور مپاسائی نہیں گورکی کی ماں بھی ہے جو صرف اپنے بیٹے کو تحریک لی نہیں تجرا کرتی بلکہ عورت کی عظمت اور بیداری کی علامت بن کر بھی ابرتی ہے بیدین تمام تبدیلیوں علوم و افکار سے واقعیت رکھتے تھے مارکسزم کے بھی قریب تھے فرائٹ کی تھیوری کا بھی متعلیہ کیا تھا اور ممتاز شیری نے تو انہیں اردو کا چیخوفی کہا ہے ان سب کے باوجود بیدی بیدی ہی رہے اور مغرب کے مقابلے ہندوستانی پرمپراؤں اور روحانی گرنتوں کے زیادہ قریب اور اسی لئے وہ پریمچن کے بھی زیادہ قریب دکھائی جاتے ہیں یہ صحیح ہے کہ بیدی نے لاجونتی اندو جیسے خوبصورت کردار تخلیق کیے اور اردو کے نسوانی کرداروں میں رنگہ رنگی اور ویرائیٹی اتا کی لیکن کیا یہ کردار اتنے ہی عظیم ہیں جتنے کی افثانیں جبکہ حقیقتا بڑے کردار اپنے افثانوی سانچے سے نکل کر اور بھی بڑے ہو جائے کرتے ہیں اور دور تک اپنے اثرات مرتب کرتے ہیں لیکن کیا بیدی کے نسوانی کردار آج کے طرق کی آفتہ نسوانی کرداروں سے آنکھیں ملا سکیں گے کیا یہ کردار اپنے ہی زمانے کی عورتوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر نہیں تو بیدی اپنی تمام عظمتوں و شورتوں کے باوجود کم از کم نسوانی کرداروں کی تخلیق میں محض اگر روایتی آدرش وادی افثانہ نگاری کہہ جا سکتے ہیں یا کم سے کم نسوانی کرداروں کے بادشاہ تو نہیں کہہ جا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ